جنرلی سوشل ریسرچ میں دو کانسپٹ اکثر کنفیوزنگ ہیں جن میں سے ایک ریلائیبیلٹی ہے اور دوسرا ویلیڈیٹی ہے ریلائیبیلٹی جو ہے وہ بسیکلی انسٹرومنٹ کی ریلائیبل کہ جو ہم جس کے طور پر میں اس کو اور طریقے سے ایکسپلین کرنے کوشش کرتا ہوں so that a layman can also understand for example آپ نے weight measure کرنا ہے تو کیا weight measure کرنے کے لیے ہم kilogram کا scale use کریں گے لیکن اگر ہم نے liquid کرنا ہے تو یہ standard ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے liter میں use کرنا ہے petrol liter میں کرنا ہے liquid کے لیے آپ liter کی term use کرتے ہیں speed کے لیے ہم liter نہیں use کریں گے speed کو measure کرنے کے لیے basically ہم کیا use کریں گے speedometer تو اتنے کلومیٹر ہم نے کیا میٹر کلومیٹر سنٹی میٹر اس طرح کی term use کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ basically کہ جو آپ نے tools use کی ہیں یا جو جو وہ measurement scale use کی ہیں وہ reliable ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ایک چیز ہوگے جو validity ہے کیا آپ کی finding valid ہیں یا نہیں valid ہیں یعنی اگر ہمارا measurement scale ٹھیک نہیں ہوگا تو ultimately finding ہماری valid نہیں ہے لیکن اگر ہم نے instrument ٹھیک use کر لیا ہے یعنی weight یا speedometer یا liter ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو relatively ہماری reliable tools ہم نے استعمال کی ہیں جبکہ validity میں کیا آپ کی finding valid ہیں یعنی qualitative research کی finding reflect کرتی ہیں broader trends کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ reliability ان tools اور techniques کا نام ہے جبکہ validity results کے valid ہونے کا یا invalid ہونے کا یا observation کے valid یا نا valid ہونے کو کہتے ہیں یہ in other words جو reliability ہے وہ instrument کی reliability ہے جبکہ validity جو ہے وہ results کی validity ہے کہ کیا آپ کی research valid ہے یا نہیں ہے generally ہم جو ہے وہ یہ time validity overused ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو indicators ہیں جو ہم instrument ہم نے prepare کیا اس کے indicators valid ہیں یا نہیں ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان میں slavery پہ بات کریں تو شاید nature different ہو لیکن slavery یا such ہے نہیں کیونکہ دنیا میں slavery کے concept different ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ نے conceptualize یہ کیا ہوا ہے کہ ایک job بھی celebrity ہے جس کو adventure service کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھیں تو صحیح conceptually آپ نے اگر ایسا لیا ہوا ہے تو شاید بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن کیا یہ valid ہے پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہے کیونکہ meaning change ہو چکے ہیں adventure service ایک قسم کی زیادہ تر volunteer ہے یا مجبوری کی فارم میں ہے لیکن by force نہیں ہے بہت rear courses میں کہیں by force ہو سکتی ہے تو جب ہم instrument design کرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو indicators ہیں وہ بھی valid ہونے چاہیے کہ آپ کے measurement کے indicator valid ہے اور پھر اس although کے absolute confidence نہیں ہوتا یا absolute trustfulness نہیں ہوتی لیکن relatively چیزوں کو دیکھا جاتا ہے validity کی تین types ہیں sorry دو types ہیں ایک internal validity اور دوسری external validity تو internal validity کیا ہے to strengthen the logical rigor of actual explanation کہ جب ہم interpretation data کی دے رہے ہوتے ہیں ہم report writing کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم sequence دیکھتے ہیں logic دیکھتے ہیں اور کیا وہ logically چیزیں flow کر رہی ہیں text کا flow ہے تو یہ پہلا indicator ہے دوسرا logical relationship between the concept and themes کہ themes اور concept میں کوئی logic ہے hape hazard تو نہیں ہے اور پھر کیا internal design میں یعنی writing کرتے ہوئے کہیں کوئی problem تو نہیں کیا گیا کوئی sequence کو تو نہیں break کیا گیا اور کہیں کوئی false conclusion تو draw نہیں کیا گیا اوپر debate کچھ اور ہے اور end پہ جا کے کچھ اور آ گیا تو ایسا تو نہیں ہے تو logical inconsistency internally ہم نے دیکھنی ہے research میں جو internal validity کے لیے threats ہیں وہ new man کہتا ہے کہ ایک selection bias ہو سکتا ہے یہ ہم نے کافی discuss کیا ہے کہ research topic کی biasness ہو سکتی ہے respondent کی biasness ہو سکتی ہے locality کی biasness ہو سکتی ہے history effect ہو سکتا ہے کہ ایک historical context different تھا دوسرا historical بالکل different تھا تو یہ ہو سکتا ہے maturation ہو سکتی ہے جس میں کہ researcher اس طرح سے perceive نہیں کر رہے ہوتا ہے کہ جیسے کہ actually لکھا گیا ہے testing کرتے ہوئے یعنی pilot testing کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہماری miscalculation ہو سکتی ہے instrumentation کی problem ہو سکتی ہے کہ ہمیں checklist چاہیے تھی ہم نے entry guide بنا لیے یا ہمیں صرف excel کی sheet enough تھی تو ہم نے کچھ اور کر لیا پھر events and sequence میں کہیں کہیں کوئی problem ہے تو یہ threat ہے basically کونسا sequence پہلا ہونا جائے کونسا بعد میں وہ بعض اوقات selection bias کی نظر ہو سکتا ہے تو یہ threats ہیں internal validity یہ ہم جب paper لکھتے ہیں یا research report لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہی internally research کی findings میں problem ہمیں نظر آتی ہیں پھر diffusion of treatment and contamination یہ quantitative research میں زیادہ خاص طور پر experimental design میں لیکن جب ہم field کے اندر experimentation کرتے ہیں یعنی ہم rules کو break کرنے تو اس کے اندر کیا reaction آیا یا کوئی reaction نہیں آیا اس کی documentation سے بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے بعض اوقات compensatory behavior کہ ایک individual کو ہم نے natural sighting میں دیکھا تو وہ کسی دوسرے کو compensate کرنے کے لیے یا ہمیں ایسی logical inconsistency show کرنے کے لیے in human behavior وہ certain type of behavior show کرتے ہیں یا بعض اوقات ہم خود سے demand کرتے ہیں آپ ایسے کر کے دکھایا تاکہ ہم document کر لیں تو وہ وہ بھی problem ہو سکتی ہے placebo effect ہو سکتا ہے کہ لوگ certain چیزوں کی psychologically اس کے sendoram کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ natural behavior show نہیں کرتے یا over behavior show کرتے ہیں certain reasons یا دوسرے لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے because of psychological disorders external validity کیا ہے use primarily in experimental research یہ زیادہ تر جو ہے وہ quantification کرتے ہوئے quantitative research میں لیکن qualitative research میں بھی بعض اوقات ہم tools techniques میں غلطی کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے external validity اس طرح سے نہیں ہوتی ایک ہے جو text کے اندر وہ پہلے میں نے explain کی اب text سے باہر apparently جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے generalize that result found in specific setting ایک setting میں آپ نے لے لی ہے اور generalize کسی دوسرے setting پہ آپ نے results کر دی ہے تو وہ بھی ایک قسم کی external validity ہے آپ کی وہ valid results نہیں ہیں پھر threats to external validity کیا ہیں population journalization جو ہے وہ پہلا threat ہے پھر naturalistic journalization دوسرا یعنی میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم experimentation کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ ورک کے اندر یعنی ہم غلطی کرتے ہیں اور اس سے learn کرنے کوشش کرتے ہیں یا natural behavior کو document کرتے ہیں تو وہ ہماری external validity کے لیے to certain degree challenge ہوتا ہے اور بعض اوقات theoretical generalization جو اگر ہم نے theory پہلے پڑی ہوئی ہے تو وہ جا کے ہم impose کرنے کوشش کرتے ہیں اب اس theory کے مطابق یہ کام کریں تو وہ بھی ہماری جو external realization یا external validity اس کو question کرتی ہے اور ہیتھرون effect ہم نے already discuss کیا کہ certain ways جو ہم behavior ہے اس کو ہم کس طرح سے pretend یعنی آپ کا respondent pretend کرنے کی کوشش کرتا ہے دا کہ آپ کو آپ کی results کے مطابق دیکھیں میں یہاں again تھوڑا سا difference بتاتا جاؤں کہ جو reliability ہے وہ بیسیکلی reliability of instruments ہے reliability of the tool for data collection and technique for data collection ہے جبکہ validity results کی validity ہے result کیا valid ہیں invalid ہیں اور پھر اس کو ہم نے دو طرح سے check کرتے ہیں کہ text کے اندر جو logic ہے reasoning ہے sequence wise ہے sequence events documents کو logically arrange کیا گیا ہے جیسے کہ وہ natural لرن کیا گیا اور پھر کیا external and internal validity دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے research design کی گئی ہے اور اسے document کیا گیا